بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی پترت ہے کہ جب مرد کسی عورت کو دیکھے تو اس کو اس کے متعلق شوق پیدا ہوتا ہے اگر اس سے ہوائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر یہ ہوائش حلال طریقے سے پوری کی جائے یعنی نکاح کر لیا جائے تو باغذ سواب ہے اگر اگر حرام طریقے سے پوری کی جائے یعنی زنا کی جائے تو پھر یہ باغذ حضاب ہے واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے قرآن و حدیث میں زنا کی سخ مزمت بیان کی گئی ہے عبر زنا کرنے والوں کے بارے میں سخ وغید نازل ہوئی ہے حدیث مبارک میں ہے ساتھے آسمان اور ساتھے زمین شادی شدہ زناکار پر لانت کرتی ہے عبر جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی صحبت بو پیلے گی جس سے آہل جہنم بھی پریشان ہوگی عبر آگ کے غذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی ایک دوسری حدیث میں ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا پرما دیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کردے وقت مومن نہیں رکھتا زنا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ بشک وہ بہیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشک عورت ابو لیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے کسی حسین اور جمیل والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی حاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پیر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توپیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت میں زنا کی ابتداء کیسے ہوئی بدکاری سے بچنے اور اس سے نپرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ درجزیل حدیث میں بھی موجود ہے اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کرے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نپرت پیدا ہوگی حدیث شریف میں آیا ہے کہ میراج کی راتعب صلی اللہ علیہ وسلم کو زناکاروں کا غذاب دکھایا گیا کہ ایک جگہ تندور کی طرح ایک گڑا ہے جس کا مو تنگ ہے اور اندر سے کشادہ ہے برہنا مرد اور عورت اس میں موجود ہیں اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے جب آگ تندور کے کناروں کے قریب ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھ آتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں ابن جریر اور بحیقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا پاس لاتا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو گروہ تھے اور ان میں سے ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑوں پر رہتی تھی پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور اس کی عورتیں بدصورت ہوتی تھی اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت ہوتی اور اس کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے ایک دن ابلیس نے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہان نوکر ہو کر اس کی حدمت کرنے لگا ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز جو چرواہیں بجاتے ہیں اس میں سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی یہ آواز اس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لئے اکٹے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا اس آواز کو سننے کے لئے سال میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے عورت مردوں کے لئے اور مرد عورتوں کے لئے سورنے لگے پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دکھا کر اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے یوں ان میں پہلی بدنظری شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کے مرتقب ہو گئے اور اس سے زنا شروع ہوئی